کسی بھی انسان کے اخلاق کی جو سب سے بڑی آزمائش ہے جو آزمائش کی جگہ ہے وہ اس کا گھر ہے راکٹر صاحبہ اب یہ بتا دیجئے کہ کیونکہ انسان جو گھر کے ماحول ہیں گھر کے لوگ ہیں ان سے ہمارا صبح شام صاحب کا پڑھتا ہے واسطہ پڑھتا ہے اور انسان اپنا جو حقیقی مزاج ہے نا اس کا وہ اس کو چھپا نہیں سکتا گھر میں تو خاص طور پر نہیں چھپا سکتا ہے اس تعلق سے کچھ کہیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یتیم وہ نہیں جس کے ماں باپ نہیں بلکہ یتیم وہ ہے جس کے اخلاق پر ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں چاہے وہ گھر کا معاملہ ہو چاہے وہ گھر سے باہر کا معاملہ ہو جہاں احساس ہوتا ہے وہاں غیر بھی اپنے بن جاتے ہیں جہاں احساس نہ ہو وہاں اپنے بھی بیگانے بن جاتے ہیں اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتا ہے مگر ان کو سمحال کر رکھنا تمہارا ہنر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و ایال کے لیے بہتر ہے سبحان اللہ دیکھیں کسی بھی شخص کی ظاہری اور باطنی حقیقت سے جتنا ان کے گھر والے واقف ہوتے ہیں کوئی بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا سوچتے ہیں کیسا مجاز رکھتے ہیں کیا کرنے والے ہیں ہم دیکھتے کہ انسان کی اصل آزمائش اس کا اپنا گھر ہوتا ہے اگر وہ گھر میں برا بھی ہوتا ہے غصے کا اظہار بھی کرتا ہے گھر میں کنجوسی کا مظاہرہ بھی کرتا ہے ذرا ذرا سی بات پر اپنا ٹیمپر جو ہے وہ ہائی کر لیتا ہے لیکن اگر اسی اپنے گھر کو مثالی گھر بنانا ہے تو اپنی ان عادتوں کو بھی اسے رت کرنا پڑے گا جیسے مثال کے طور پر ہم بہت زیادہ گھر میں کنجوس ہے لیکن باہر جا کر وہ اپنی اس براہی کا اظہار نہیں کرے گے کہ ہم کنجوس ہیں اگر وہ بہت زیادہ بچوں کے ساتھ سخت رویہ رکھتا ہے لیکن وہ باہر جا کر اظہار نہیں کرے کہ ہم بچوں کے ساتھ بہت سخت رویہ رکھتے ہیں اگر ذرا ذرا سی بات پر بیوی سے وہ الہج جاتا ہے اس سے گھر کا محل لیکن وہ باہر جا کر لوگوں سے اس قسم کا اظہار نہیں کرتا اس لیے اگر اسے مثالی شوہر بننا ہے تو اس کے لیے اس کو اپنے روئیوں میں تبدیلی لانی پڑے گی اپنے روئیوں میں تبدیلی لانی پڑے گی اپنے مزاج کو بدلنا پڑے گا اگر وہ گھر میں سختی سے بات کرتا ہے سختی سے پیش آتا ہے تو اسے اپنا دھیمہ انداز کرنا پڑے گا گھر جب بنتے اور سمرتے ہیں جب آدمی اور عورت دونوں اپنے اپنے روئیوں کی اصلاح کر لے اپنے کردار کی اصلاح کر لے لیکن جب تک وہ ضروریات زندگی میں اس کو اپنی زبرائی کی عادت کو اپنے گھر کو اگر مثالی گھر بنانا ہے تو اسے اپنی زبرائی کی عادت کو ختم کرنا پڑے گا اپنی بیوی کی ضروریات زندگی میں برچر کا رصہ لینا پڑے گا اگر کوئی شخص اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتا بیوی کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتا تو اس کا گھر اس کی ازواجی زندگی اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جو وہ بیوی بچوں کی قدر کرے بیوی بچوں کا خیال رکھے اس لیے کہ محبت سے گھر بنتے اور سورتے ہیں اقلاق سے گھر بنتے اور سورتے ہیں عامال سے گھر بنتے اور سورتے ہیں تو دیکھئے اگر ہم ازواجی زندگی کو کامیاب اور خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے ایک دوسرے کے حقوق و فرائز کو تسلیم کرنا پڑے گا ایک دوسرے کے ساتھ عزت و تقریم سے پیش آنا پڑے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور خلوص کا جذبہ رکھنا پڑے گا جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ہماری ازواجی لائف کامیاب نہیں ہو سکتی جزاکہ اللہ